انیلو پرتیاسی حاجی سوراب خان کو ریواری میں ملا بھاری جن سمرتھن بتا دے کہ آج حاجی سوراب خان ریواری جلے کے حلکہ باول وے ریواری حلکہ پہنچے وہاں پہنچنے پر کاری کرتا ہوئے سمرتھکوں نے فول مالاؤ سے سواگت کر انہیلو کے پکچ میں گروگرام لوگ سبا سے حاجی سوراب خان کو اپنا سمرتھن دیا اور کہا کہ ہم 36 برادری کے بھائی چارے کے ساتھ گروگرام لوگ سبا میں ایک مثال قائم کریں گے آج دھارو ہیڑا پہنچ کر کاری کرتا ہو کے ساتھ بیٹھک کی اور وہیں پر سیکڑوں سمرتھکوں نے خوب مان سممان سے نوازا دھارو ہیڑا میں چناؤ کاری کرتا ہو کا ایک مثال اپنا سمرتھن دینے پہنچے اس کے بعد باول میں چناؤ کاری کرتا ہو کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور سیکڑوں سمرتھکوں کا سمرتھن حاصل کیا اس کے بعد باول میں باجار میں جن سمپرک کر لوگوں سے متوے سمرتھن کی اپیل کی اس کے بعد ریواری پہنچ کر چناؤ کاری کرتا ہو کا ایکelling کیا گیا عوام سے مخاطب ہو کر باتچیت کی اور شیکڑوں کی تعداد میں ریوارڈی کی جنتہ کا سمرتن حاصل کیا اس کے بعد پٹوڈی حلکے میں شیکڑوں لوگوں نے شوراب خان کا سواگت کیا اور بھاری تعداد میں سمرتن دیا حاجی شوراب خان کو 36 برادری کا شمپون نو ویدھان سباہو کا بھاری سمرتن مل رہا ہے انہیں لوگ عوام کے ہیتوں کی لڑائی لڑتی ہیں اس لیے انڈین نیشنل لوگدل پارٹی کو جنتہ سمرتن کر رہی ہے یہ کہنا ہے حاجی شوراب خان کا اس موقع پر راجونت ڈہینوال جی پردیش پروکتہ ورم گاندھی ڈاکٹر راجپال یادہو کملا سرما سمپت رام جلہ کاریکاری پردھان نیراج یوہ پردھان وینے جیلدار پورو پارسد مکیش خطودیا دھارو ہیڑا جسسو راو گوراو سینی نرےش راو بیڑی یادہو رام کسن چھلر شمیر سنگھ ہیرہ لال سینی ستیس یادہو وکیل موہیت یادہو وکیل للیت نہرات ٹیکلا وینود سرما جشونت شکبیر سنگھ پارسد باول نایب صاحب پورو ویدھائک ابراہیم پہلوانوے سلیم احمد سرپنچ گھاشر آدھی موجود رہے بھارک ٹیوی ڈیکس سے رجوان خان کے لپورٹ میوات کا مشہور ملکھان دوا کھانا جہاں ہوتا ہے گمبھیر بیماریوں کا علاج دیسی جڑی بوٹیوں سے اگر آپ بھی ہیں شوگر کینشر نامردی ایلرزی سپید پانی لال پانی جیسی بیماریوں سے پریشان تو ابھی ڈائل کریں نواسی تیر ہزار ستر بیاسی سبسو بڑی باگ تو ہی ہوئے اب ہم نے پایٹی بھی دیکھ رہے ہیں اب کون سی پایٹی ہمارے لے پڑھی آدھ میں سوڑوں پایٹی دیکھ رہے ہیں کہ کون گے سکی دیسی 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 انہوں نے تو ہمیں سا ہمیں بھوکر دیا ہماری صرف یہ جو بول لے کے نہیں پانچ ساتھ میں ہمارا کوئی نام بھی لائے ایک جو ہی پایٹری آت کی دو مرحول اور دیگران کو لگایا ہوئے پاہ دار جو ہی خر بار کے چھتیز برادری کی پایٹی ہے انڈین نیشن لوگ دل پایٹی ہے پھر ہم نے جب تک شکالہ صاحب سی اے مدرے ہیں ہم نے کبھی نہ سوری ہوں دنکو مسلم کنا ہوں سب ایک بھائی چاہ رہا ہوں آنگی اگل کو پاور نہیں کہ رہوالی جان اور کئی دو دے کوئی بکسوری نہیں آج ان لوگوں نے ہمارے بیٹ میرے سے ایک کھائی پیدا کرتی ہے ہم تو پہوالی جو دعا کہا ہے آدھی سی لکھانے کی کھائی لیکن آپ لوگ سمجھ دار ہوگئے آپ کا دوئے ایک سن ہے اوہ چیز بھینا ہے نہ مسلم مندر پہ نہ ہی چھو مسلم پہ آپ دو لوگ کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے اچھے کے بہت سے بھی کیا دیکھر ہے کیا دیکھر ہے ہمارے بیٹا سکر رہے ہیں تو آپ کو آپ کے سامنے آپ کا حیرت آپ کے سامنے جان دے آپ رسیت کو دھانا جائیں تو سنین یہ آپ کے سامنے آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے میں بھی آپ کو دیکھا ہے ہمارے بھی ایک چھوٹے سے کارے گھتا ہے ہندوستان کی سامنے بڑی پرچان تک آپ کو دیکھا ہے یہ آپ سام کی دعائیں ہیں تو سام کی وجہ سے اس نے ایک دکھا دیا ہمارے بھاسیوں کو اور پھر میں چھتی سکر رہا دیکھوں ساتھ میں سامنے انہوں نے دس کی دس لوگ سواسیت ہوگا جیسا جس کا حق ہے سب کو دیا ہے دس لوگ سواب ہے ہری جن بھی ہیں پال بھی کی بھی ہیں ہمارے ڈاکڑ بھائی بھی ہیں میر بھی آگے سب کو سب پرابہ بانٹا ہوگی ہیں تو یہ ہوتی ہے پھارٹی وہ چھتیس بڑیوں ساتھ میں چند جوانا اور نہ انہوں نے کسی کے ساتھ کر دیئے گھر بھاو آپ کے سامنے جب بھی کوئی بات آئی ہے کشانوں کی بات آئی ہے تو ہندوستان کسی کے سامنے کسی کے سامنے جس نے اپنا اشترین فردیا ہے مجھے آج کوئی ایک میر پیشن استعمال میں لیکن اس نے ایمیر لے کی جس نے اپنا اشترین فردیا ہے انہوں نے اپنے کسی بھائیوں کا جو دکھ سوال کو سمجھا تھے کہ اس نے کسی بھائیوں کا کسی بھائیوں کا جوانا جاتے اگر آپ کی طاقت جو اس کی پارٹی کی جو آدمی ایسے ہی کریں پریوان پر دو دو پر بلکل نام ہی نہیں تھا لیکن جو پرانے آدمی ہے ہمارے لوگو کہ سکرا کہیں ایک تاؤ پر رہا اکیل آدمی ایسے خرا رہا ایسے باعورنہ جو دسمیش آدمی میں کھڑے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے سامنے ہمارے کو ساتھ کی آدمی جیسی بھی میجھے سامنے ہوئے ہیں تو میں ہوں تا رہے تو میں اگر سے سکرہتا ہوں اور گانا ہوں نے جو اپنے بھر وقتی کیے تو موسیقی